آج بس کے اندر پچاس مسلمان موجود ہیں لیکن ایک بھی نظر نہیں آتا کہ مسلمان ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کی عورتوں کو چھیڑا جاتا ہے مسلمانوں کی لڑکیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں گاڑیوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر، بسوں کے اندر، اسٹیشنوں پر، بازار میں، مارکٹ میں، مال کے اندر کہیں بھی مسلم لڑکی کو کوئی بھی چھیڑ دیتا ہے، کوئی بھی ان کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتا ہے وجہ کیا ہے؟ مسلمان پچاس موجود ہیں وہاں پر لیکن کوئی نظر نہیں آرہا ہے سر سے لے کر پاؤں تک ایک کافر جیسا ہے، مسلمان بھی بھی نظر آرہا ہے جس کی وجہ تھے مسلمانوں کی لڑکیوں کی عزتیں محفوظ نہیں دوسری طرف، ایک بس میں صرف تین چار پانچ سکھ موجود ہو کسی کی مجان نہیں ہے، وہ کسی سکھ اور پنجابی عورت کو چھیڑ دے کیوں؟ نظر آرہا ہے، اتنا بڑا پگڑا ان کے سر پر رکھا ہوا ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے، موچھے بڑی بڑی ہے تو جو ان کی پہچان تھی انہوں نے اپنی پہچان کو بنا کے رکھا نتیجہ کیا ہوا؟ صرف تین آدمی پوری بس میں موجود ہیں اس قوم کے، اس قوم کی لڑکی کو، عورت کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا صرف تین آدمیوں کی وجہ سے اور مسلمان پچاس موجود ہیں بس کے اندر لیکن نظر نہیں آرہے، نہ کسی کے سر پر ٹوپی ہے نہ کسی کے چہرے پر گاڑی ہے نہ کسی کا کپڑا مسلمانوں والا ہے نہ ہڑیا مسلمانوں والا ہے پچاس لوگ موجود ہیں لیکن ان کی لڑکیوں کو چھیڑا جا رہا ہے ان کی عورتوں کی عزتوں پر ہنٹ ڈالا جا رہا ہے تو ہم اپنی اسلامی تحذیب کو اپنائیں اپنا ہڑیا اسلام کے مطابق بنائیں اپنی شکل و صورت کو اسلام کے مطابق بنائیں کم سے کم شکل و صورت بھی اگر ہم اسلام کے مطابق بنا لیں اتنا ہی کافی عورت ڈالنے کے لئے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں بات بہت لمبی ہو گئی ہے سہارنپور کا سہارنپور کے پاس ایک علاقہ ہے روڑکی یہ اترہ کھنڈ میں پڑتا ہے وہاں پر ہندو مسلم فساد ہو گیا آپس میں کسی بات پر جھڑا ہو گیا اور وہاں مسلمانوں کی تعداد غیر مسلموں کے مقابلے میں کم ہے اب فساد ہو گیا مسلمان کم ہیں تو وہاں کے ایک مولانا صاحب تھے عالم تھے بڑے عقل مند زہین انہوں نے رات و رات سہارنپور سے پانچ ہزار ٹوپیاں منگائی پانچ ہزار ٹوپیاں منگائی اور جتنے بھی گھر مسلمانوں کے تھے ان تمام گھروں میں رات و رات وہ ٹوپیاں تقسیم کر دی اور سب کو کہہ دیا کہ کل صبح جو بھی اپنے گھر سے نکلے گا وہ اپنے سر پر ٹوپی لگا کر نکلے گا بگر ٹوپی لگائے کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے اگلے دن جیسا کیا ان عالم صاحب نے مولانا صاحب نے ٹوپیاں پہنچوائی تھی اور ہدایت دی تھی سارے مسلمان جتنے تھے چھوٹے بڑے بزرگ سب اپنے سر پر ٹوپی لگا کر کے مارکیٹ میں نکلے بازار میں نکلے راستے میں نکلے غیر مسلموں پر راب بیٹھ گیا وہ کہنے لگے رات و رات اتنے مسلمان کہاں سے آگئے لگتا ہے کہیں باہر سے مسلمانوں کو منگا لیا گیا ہے بس اس رعب کی وجہ سے اس ٹوپی کی وجہ سے وہ فساد دب گیا اور انہوں نے دوبارہ پلٹ کر کے حملہ نہیں کیا یہ حقیقت کا واقعہ ہے کوئی دھڑی بھی بات افسانہ نہیں سنا رہا ہوں یہ حقیقی واقعہ ہے تو صرف مسلمان ٹوپی لگا کر کے محلے میں نکل جائے گلی میں نکل جائے سڑک پر نکل جائے مارکیٹ میں پہنچ جائے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ فساد رکھ جاتا ہے تو ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں میں حقوظ رہیں ہماری عورتیں آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ آفیت کے ساتھ سفر کر سکیں تو اس کے لئے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنا علیہ اسلامی بنائیں تاکہ نظر آئے لوگوں کو کہ وہاں مسلمان بیٹھے ہوئے اگر مسلمانوں کی لڑکیوں کو ہم چھیڑیں گے تو ہماری خیر نہیں چار مسلمان بھی اگر ہوں گے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی اس کو چھیڑنے تو ہم اپنا علیہ مسلمانوں والا بنائیں اسلامی بنائیں علیہ بنانے سے بھی اللہ تعالیٰ کو پیار آ جاتا ہے علیہ بنانے سے بھی